کیا کریں جی کہ اسٹریلیا کا ہم ان کو ایمپلئیر کو بیج بیج کے تھگ گئے ہیں ہمیں کوئی ایمپلئیر جو ہے نا وہ لیٹر نہیں دے رہا ہمیں کوئی ورک پرموٹ نہیں مل رہا تو ہم کیا کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خدا وانت اللہ کے پاک با برکتہ نام سے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو دوستو آج کی ویڈیو بہت ہی خاص ہے اس میں آج ہم بات کریں گے اسٹریلیا کی کیونکہ بہت سے ہمارے دوست جو ہے نا وہ ہمیں کمیٹس کرتے تھے جی کہ ہم تھگ گئے ہیں اسٹریلیا کا ویزا اپلائی کر کر کے ہمیں جو ہے نا وہاں پر کوئی جو ایمپلئیر ہے وہ ہمیں کوئی جاب لیٹر نہیں دے رہا ہمیں کوئی جاب نہیں مل رہی کیا کریں جی آپ ویڈیو بناتے ہو لیکن ہمیں اس سے کوئی فیدہ نہیں ہوتا آج آپ سب بھائیوں دوستوں کے گلہ اس ویڈیو میں میں دور کرنے کی کوشش کروں گا آگے بننے سے پہلے ہماری آپ سے دعا یہ ریکویسٹ ہے کہ جو ہمارے چینل پر آئے ہیں وہ لازمین ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور کمیٹس باکس میں ہمیں ضرور بتائیں کہ آپ ہماری یہ ویڈیو کہاں سے دیکھ رہے ہو آگے بننے سے پہلے ہماری چھوٹی سی دعا اس میں آپ شامل ہو جائیں جو بھی ہماری یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے بہن بھائی بیٹا بیٹی بزرگ اگر وہ بیمار ہیں تو خدا ونطالعہ ان کو شفاق عملاتا کریں اگر وہ بے اولاد ہیں تو خدا ونطالعہ اپنے بیب کے صدقے نیک اور سعادت من اولاد جیسی نعمد سے ان کو انواز ہے خدا ونطالعہ آپ کی ہر جائز دلی خواہ شفری کریں امیر سمومی جو حضرات میرے چینل پر آئے ہیں اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے جو مسلمان میں یہ ویڈیو دیکھنے اگر آپ کسی تنگی تکلیف پرشانی کا اشکار ہے اماری پرشانی ہو گریلو پرشانی ہو آپ اٹھتے بیٹھتے خاتو ہیں نبی نظرت محمد صلی اللہ وآلہ وسلم پر درود وآلہ وسلم پر جو دیکھی گا خدا ونطالعہ کس طرح آپ کی تنگی تکلیف پرشانی دور فرماتا ہے اللہم صلی اللہ محمد وآلہ محمد ویلکم بیک ہماری چینل تو دوستو آج ہم بات کریں گے اسٹریلیا کے اسٹریلیا کے اوپر میں نے کافی ویڈیو بنائی ہے لیکن بہت سے دوست جو آنا وہ گلہ کرتے ہیں وہ کمیٹس کرتے ہیں جی کہ ہمیں کچھ فیدہ نہیں ہو رہا جی ہم اپلائی کر رہے ہیں لیکن ہمیں جو آنا وہاں سے امپلائیر جو ہیں وہ ہمیں جواب نے دے رہا تاکہ میں نے جو نیکس ویڈیو بنائی تھی آپ میرے دیکھ سکتے ہیں اس پہ میں نے آپ کو بتایا تھا جی کہ وہاں کی جو گورنمنٹ ہے وہ دس ہزار کنیڈین ڈالر آپ کو ویزے کے ساتھ جب وہاں پر جائیں گے تو آپ کو دے گی لیکن یہ ہے کہ یا ان کی قسمت اچھی نہیں ہے یا ان کو اس چیز کا سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ وہ بچارے کافی گلہ کر رہے تھے تو ان کا گلہ دور کرنے کے لیے آج یہ ویڈیو لے رہا ہوں اس ویڈیو میں دوستو اسٹریلیا نے یہ ایک ایسا پرگرام ہے جس میں آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے آپ نے صرف کیا کرنا ہے جی کہ اپنے جو بھی آپ کے ڈاکومنٹس ہیں جس فیلڈ کے ساتھ آپ کا تعلق ہے جو بھی ہے وہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک ان کا وہاں پر ریجسٹر ہونا ہے اور ریجسٹر ہونے کے بعد وہ کیا کریں گے کہ جو امپلائر ہیں وہ امپلائر آپ کو خود آ کر رفتہ کریں گے جی کہ آپ کو ہمارے پاس یہ جواب ہے آپ آئیں آپ ہمارے پاس کام کریں پھر تو زیادی سی بات ہے کہ آپ کے لیے جو آسانی ہو جائے گی جو آپ کسی کو میل بیجتے ہیں بار بار آپ کو ان کو میل کرتے ہیں سارا کچھ کرتے ہیں آپ جواب سرچ کرتے ہیں آپ کا قیمتی ٹائم بھی ضائع ہوتا ہے تو کیا اچھا نہیں ہے کہ ایک دفعہ آپ وہاں پر بیٹھیں ارام کے ساتھ ان کا وہ فارم فیل اپ کر دیں اور اس کے بعد یہ ہوگا کہ جو کمپنی ہے ان کو جب جا آدمی کی ضرورت ہوگی وہ وہاں پر آیں گے اور وہاں پر آ کر ان کو جو آدمی اپنا چاہیے وہ وہاں سے وہ دیکھ لیں گے اب آپ ہیں اس میں آپ کا ایمیل ایڈریس ہوگا پاسپورٹ نمبر ہوگا آپ کا فون نمبر ہوگا ساری چیزیں ہوگی وہ آپ کے جو وہ دیکھیں گے اگر آپ ان کو آتے ہو پسند تو وہ آپ کے ساتھ میل کے دریئے یا فون کے دریئے رابطہ کریں گے کہ بھائی آئیں جے اس کے بعد اگر انہوں نے کوئی مزید آپ سے بات سیدھ کرنی ہے تو وہ آپ کو سکائپ کے اوپر یا کسی اور طریقے کے آپ کے ساتھ وہ ویڈیو لینک کے دریئے رابطہ بھی کر سکتے ہیں تو بہت یہ بہترین ہے کیونکہ دوستو اصل میں ہوتا ہے کیا ہے کہ ہمارے دوست سے وہ اپنی سیوی ویغیرہ بناتے ہیں اس میں وہ بہت سی چیزوں کے بھول چو کر دیتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ فوکس کرتے ہیں جیسے ہمارے پاکستان انڈیا اور بنگلہ دیش میں ہوتا ہے کہ صرف آپ کام جانتے ہیں اس کام کے بارے ہیں ابھی ایک کام ہے اس کام کے بھی آگے بہت سے کام کی چیزیں نکلتی ہیں جیسا ہی یہاں پر اگر ایک آدمی کہتا ہے کہ ہی وہ جا رہا ہے کلینر کا کام کرنے کے لیے یا وہ جا رہا ہے ریکسپشن پر کسی کا کام کرنے کے لیے اس میں بھی وہ بہت سی جو ہے وہاں پر اس کی کٹیگریز نکلتی ہیں جو وہ کہتے ہیں ہمیں یہ 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 سہولتے ہیں اس میں چاہیے آپ نے وہ ساری منشن کرنی ہوتی ہیں اب آپ کے پاس ایسی سی وی نہیں ہے دوستو سب سے پہلے آپ یہ کریں وہ سی وی بنائیں کیونکہ پی ڈی ایف فرمیٹ میں جب وہاں پر ریجسٹرڈ ہوں گے تو آپ نے وہ سی وی بھی ساتھ ان کو بیجنی ہے میں آگے کمپیوٹر کے سکرین پر چل کے آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے آپ نے کرنا ہے اور اپنے ڈرسکیپشن میں اس کا اڈریس بھی دے دوں گا کہ میرے بھائیوں کو وہاں سے ڈھوڑنے میں کوئی دشواری نہ ہو اس کے علاوہ بھی مختلف اور کٹیگریز میں بھی ایسٹریڈیا نے اپنے ورک ویزے کا اعلان کیا جو میں اپنی نیکس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا اس کے لئے ضروری ہے دوستو جب آپ یہ ریجسٹر کریں آپ کے پاس یہ ڈاکومنٹ سارے پہلے آپ کے پاس موجود ہونے چاہیے اس میں آپ کا ویلڈ پاسپورٹ ہو گیا اس کے علاوہ آپ کا جو کریکٹر سفٹیک ہو گیا جو تین مہینے آپ کا کم سے کم پرانا ہو اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے اس کے علاوہ آپ کی میڈیکل چیک اپ ہو گیا آپ کی میڈیکل اسٹری ہو گی آپ کی ٹریول انشورس جو ہے وہ آپ کی ہو گی اگر آپ ٹریول کر رہے ہیں تو ٹریول انشورس ہے کوئی تو وہ آپ کی ہو گی آپ کے جو اپنے کام کی ہے جس اس فیلڈ میں ہے آپ کے وہ سارے ڈپلو میں آپ کے جو آپ کے کام کی جو ایکسپریئنس لیٹر ہیں وہ آ گیا اس کے علاوہ آپ کی جو تعلیم کی کلفیکیشن ہے جتنی آپ کی تعلیم ہے آپ وہ سارے ان کو مہیا کرنے ہیں اس کے علاوہ آگے آ جاتی ہے باری دوستوں کے آپ کی اپنی جو فیملی بیکگرونڈ کے بارے میں وہاں پر بتانا ہے جی میری یہ فیملی بیکگرونڈ ہے اس کے علاوہ آپ نے یہ بھی بتانا ہے ان کو جی کہ میرے اگر آپ نے وہ کام کیا ہے کس کس جگہ پر میں نے کام کیا کون کون زفروں کے بارے اس فرم کا آپ کے پاس مکمل اس کا نام ہونا چاہیے اور اس مکمل اس کا ہونا چاہیے گی آپ دبئی میں کام کیا آپ نے اسٹریلیا میں کام کیا اور اس ویزے کی سب سے خاص بات دوستو یہ ہے کہ یہ ویزہ آپ صرف پاکستان سے نہیں کر سکتے آپ نے لکھنا ہے پاکستان لیکن آپ آورسیس کسی ملک میں کام کر رہے ہو سعودیہ کر رہے ہو دبئی کر رہے ہو قطر کر رہے ہو یا کسی اور ملک میں کر رہے ہو تو آپ وہاں کا بھی ساتھ لکھ سکتے ہو جی کہ میں فاردہ ٹیم ہے حال مقیم یہاں پر ہوں لیکن میں پاکستان پاسپورٹ رکھتا ہوں اور میں یہاں پر کام کر رہا ہوں تو کوئی آپ کو اتراز نہیں ہے آپ اس جاب کے لئے اہل ہوگی جب آپ کے پاس یہ ساری چیزیں ہوگی آپ نے وہاں پر اے ٹو زیڈ ہر چیز فیل اپ کرنی ہے اور اس کے بعد آپ نے اپنی ای میل کے اوپر بھی نظر رکھنی ہے اور اس کو چاہیے تو اپنے فون میں سیف کرنے اور اس کے اوپر دیکھیں روزانہ کا سٹیٹس جیسے کوئی ان کے طرف سے میسیج آئے آپ ان کو فوراں رپائے یہ نہیں ہے کہ آپ نے وہاں پر ریجسٹر تو کر گیا اور اس کی بہت سی پی کے اپس ہو گئے اور آپ نے دیکھا نہیں آرکہ ان کے طرف سے کوئی ای میل آئی ہے یا کچھ آئی ہے تو وہ تو پھر کام خراب بنتا ہے کیونکہ اگر آپ دیکھو گے نہیں اپنی ای میل کا سٹیٹس یا کچھ تو وہ تو پھر آپ کو کہیں دے وہ میسیج آئے وہاں انسان بول جاتا ہے تو ای میل کو ماسٹ آپ نے ایکٹیپ رکھنا ہے اپنے پاس اور اس میں یہ ہے دوستو کہ تقیباً جو ہے وہ ایٹی فائی پرسنٹ چانس ہیں کہ وہاں کی جواب آپ کو مل سکتی ہے ابھی ہم چلتے ہیں اپنے کیمپیوٹر کی سکرین پر اور وہاں پر چاہ کر بتاتے ہیں کہ کس طرح آپ نے وہ سرچ کرنا ہے لیکن آپ نے ہماری ویڈیو کو لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے اور اپنے کمیٹس بخصے ضرور میں بتانا ہے کہ ہماری ویڈیو کانا دیکھنا چلتے ہیں کمیوٹر کی سکرین پر جی ہاں دوستو تو صاحب کے سب سے بڑی پرشانی میں آج دور کرنے والوں جو میرے دوستوں کو مسئلہ رہتا تھا جی کہ جاب کیسے سارچ کریں وہ تو ہمیں جواب نہیں دے رہے ہیں وہ تو یہ ہے جی وہ ہے بہت سے دوست جو ہے وہ کافی تنگ پڑ گئے تھے جی کہ ہم تو بار بار وہاں پر بیج بیج کے اپنی ریکویسٹ نے تھا کہ ہمیں کوئی کمپنی ہمارے سے رابطہ نہیں کرتی ہے اس میں ایک تو سب سے بھائی مسئلہ بڑا یہ ہے کہ آپ کی اپنی سی بی میں دوسرا یہ ہے کہ آپ یہاں پر ریجسٹ کر لیں دیکھیں سکیل میگریٹ ایمپلائیمنٹ ریجسٹریشن یہاں پر آپ نے ریجسٹری کرنے گی اس کے لیے کیا ہے کہ یہاں سے آپ نے کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد کیا ہوگا یہ آپ کے سامنے ایک ان کا صفحہ اپن جائے گا ٹھیک ہے اس میں یہ ہے کہ اگر آپ اکسان میں ہیں تو پاکسان نہیں ملک سکتے ہو نہیں تو آپ یہ ہے کہ پاکسان کے علاوہ کسی دوسری کنٹری میں رہتے ہو اس کے بعد کیا کرنا ہے آپ نے ان کو نیکس کر دینی ہے کیونکہ دیکھو میں نے تو اپلائی نہیں کرنا یہ ہے اس کے لیے پاس یہ تھرڈ آ گیا سیکنڈ آ گیا تھرڈ آ گیا اور فورڈ یہ چار چیزوں پر جب آپ ریجسٹڈ ہوگے کون سے آپ کی جاب ہے کیا چیز کا کار ہے وہ جب آپ یہاں پہ کرو گے اس کے بعد کیا ہوگا جی کہ آپ کی جو ساری تیٹیل ہے وہ یہاں پر ریجسٹڈ ہو جائے گی ریجسٹڈ ہونے کے بعد کیا ہوگا جی کہ جو 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 ہے جس کو آدمی کی ضرورت ہے وہ جو ہم ٹوٹے گا اور وہ کہہ جائے گا کہ ہم نے آپ کی یہاں پر دیکھی ہے پروفیل تو ہمیں آپ کی ضرورت ہے تو آپ آ جائیں جی ہمارے ساتھ آپ کام کریں تو آپ کی دوستوں سب سے بڑی پرشانی وہ ختم ہو جائے گی جو آپ کہتے تھے جی کہ ہائے اللہ میں جاب کیسے سرچ کروں مجھے تو یہاں پر مل نہیں رہی جاب ہے میں جاب سرچ کر کر کے تھک گیا ہوں تو یہاں پر یہ آپ کی ساری پرشانی دور ہو جاتی ہے اس میں یہ ساری چیزیں آپ پڑھ لیں اس کے بعد ماشاءاللہ آپ خود سمجھ دار ہو آپ اس میں وہاں پر جانا ہو وہ اپنے ریجسٹر کر سکتے ہو کہ میں تو بیسیکلی فرانس میں ہوں دوستو تو مجھے تو ریجسٹریشن کی ضرورت نہیں ہے کہ میں یہاں پر اپنا کوئی پارٹو کر ریجسٹر کروں تو اس کے بعد یہ ہے کہ دوستو جاریشن کا یہاں پر آپ اپلائی بھی کر سکتے ہو یہ دیکھیں یہاں پر اپلائی کرنے کے لیے تو آپ کے پاس سارے اس میں اپنی سیوی آپ کی پی ڈی ایف میں ہو نیے جو آپ نے ساتھ اپنی سیوی دینے ہے اب آپ نے یہ اپلائی کر جانا آپ کی ساری پروفائل یہاں پر ہو جائے گی اور اس کے بعد کیا ہو جائے گی کہ آپ وہاں پر ریجسٹر سسلے میں جب وہ رابطہ کریں گے آپ سے بات کریں گے اور ظاہر اسی پتہ ہے جب رابطہ آپ کے ساتھ وہ کریں گے تو آپ ان کی جواب کے لیے اہلی ہوگے تو اس وجہ سے وہ آپ سے رابطہ کریں گے اس کے علاوہ آپ کا انٹروی ہوگا اس میں آپ نے اچھے اور پورے جانا کنفیڈنس کے ساتھ ان کے باتوں کے جواب دینے اور اس کے بعد یہ ویزا آپ کو جو ہے نا وہ مل جائے گا یہ دیکھیں یہ نین سو ڈالر ان کے دے رہے ہیں یہ ویزا اس کے یہ سارے اس طرح مختلف طرح کہ یہاں پر آپ کو اور بھی چیزیں مل سکتے ہیں یہ ان کی اسٹریہ کے افیشل ویب سیٹ ہے یہاں پر جائیں اور وزٹ کریں بہت سی اور چیزیں مل جائیں گے انشاءاللہ آپ مجھے سبسکرائب کرو نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کو اس والے سے مزید دیارنا وہ کچھ گوڈ نیوز دوں گا شکریہ جزا کرو